بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز میں کانسٹیٹریٹ کرنے کے کچھ ٹپس چونکہ عرب میں ہماری فس لینگویج نہیں ہے اس لئے ہم جو بھی صورتیں عربی میں پڑھتے ہیں وہ ہمیں ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم اپنا دھیان جو نماز میں ہمارا دھیان ہے ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کا مطلب نہ پتا ہونے کی وجہ سے اچھے طریقے سے ہم اپنا کانسٹیٹریٹ نہیں کر پاتے تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی جس سے ٹپس ٹو کانسٹیٹ ان نماز جب ازان ہو تو گیارہ دفعہ آوز بلہ ہم نے شیطوان رجیم پڑھیں اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں اس کے بعد ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن پاک جو ہیں ہم ٹرائے کریں کہ ہم اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں ٹرائے ٹو ریٹ ٹرانسلیٹیٹ قرآن مجید نماز پڑھتے وقت اس بات کا خاص خیار رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس سے آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف ہوگی اگر آپ کو نماز پڑھتے وقت کچھ وسوسیں آئیں شیطان نماز میں آپ کے دل میں وسوسیں ڈالے تو اس سے بچنے کیلئے آپ تین دفعہ آوز بلہ ہم نے شیطوان رجیم پڑھیں اور اپنی لیف سائٹ کو ہلکہ ساس پیل کریں تین بار ایسا کرنے سے وسوسیں ختم ہو جائیں گے اور آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف ہوگی نماز پڑھتے وقت جب ہم یہ دھیان رکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں ان کا ہمیں ترجمہ بھی آتا ہوگا اس کے میننگز ہمیں سمجھ رہے آتے ہوں گے تو ہم ہماری پوری توجہ نماز کی طرف ہوگی اور پھر ہم لوگ بہت دل سے نماز پڑھیں گے ایک دفعہ آپ اس طرح ٹرائے کر کے دیکھیں بہت مزا آئے گا نماز پڑھتے وقت اور جب بندہ دل سے نماز پڑھتا ہے تو اس کا لطف بھی کچھ اور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگی میری یہ بات آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سا ہیا رکھیں اللہ حافظ موسیقی